کان کھول کے سن لے رومن میں مانتا ہوں کہ تُو ٹرائیول چیف ہے لیکن تب تک جب تک میں یہاں نہیں تھا اب میرے یہاں آنے کے بعد کیول ایک ہی ٹرائیول چیف ہے ڈبلو ڈبلو ای میں اور وہ ہے دہ راک تو ہی گائیز ویلکم ہے آپ لوگ کا آج کے اس ویڈیو میں کچھ بڑی چیزیں آپ لوگ کو بتانی ہے جو آپ لوگ کو پتا نہیں ہے تین پوائنٹ کے ساتھ اپنے باتوں کو ختم کریں گے اور اس کے بعد ایک کمال کی اپ ڈیٹ آپ لوگ کو دینے والا ہوں پوائنٹ نمبر ون کوڈی روڈز کا رویل لنبل جیتنا رومن رینز کو پوائنٹ کرنا اور اس کے بعد راک کے ان ساری چیزوں پر پانی فیڑتے ہوئے کوڈی روڈز کو ریپلیس کرنا یہ ساری کرتوتے ڈبلو ڈبلو کی تھی ہاں یہ ساری چیزیں پہلے سے پلان تھے یہ سٹوڈی لائن کا پار تھا اب میں ایسا اس لیے کہہاں کیونکہ تین جنوری کو یہ ڈیسیزن لے لیا گیا تھا جب ایسا ہی کرنا تھا پھر ڈبلو ڈبلو نے کوڈی کو رویل لنبل کیوں جتوایا وہ روڈ کو جتوا دیتے پھر تب کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی لیکن انہوں نے کیا کیا کوڈی رویل لنبل جیتے وہ روڈز کو پوائنٹ کرتے ہیں اس کے بعد فینس کیا سمجھیں گے کہ کوڈی نے روڈز کو پوائنٹ کیا تو رسلمنیا 40 میں کوڈی روڈز کو فیس کریں گے لیکن ڈبلو ڈبلو انہیں روڈز کو بیچ میں گھوسیر دیا اور یہاں سے سارا معاملہ خراب ہو گیا جو فینس کبھی روڈز کو اتنا پیار کرتے تھے وہی فینس روڈز کو ہیٹ کرنے لگے اور کوڈی کے نام پہ وی وانڈ کوڈی کے اجنڈا چلانے لگے پوائنٹ نمبر ٹو اب اگر ایسا کچھ ہونے والا تھا پھر ڈبلو ڈبلو نے ایسا کیوں کیا اگر ہم اسے ایکسپلین کرے تو ڈبلو ڈبلو ہمیسا صحیح کوڈی کے لیے چاہتے تھے کہ انہیں وہ ڈینیل برائن جیسا مومنٹ ملے کوڈی روڈز جیت گئے انہوں نے سارا بھی کیا رومن ڈینس کی طرف اس کے بعد بھی ان کو میچ نہیں ملا روڈ بیچ میں آ گئی اس سے اینڈ میں جا کر کوڈی کو فائدہ ہی ہونے والا ہے کیونکہ جب بھی جا کے کوڈی اس چیز کو پائیں گے حاصل کریں گے اپنی سٹوری کو فینس کریں گے جو کی فینس دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ٹائم وہ ہوتا نہیں ہے جس چیز کا زیادہ انتجار کروا وہ چیز جب جا کے ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے ایکسائٹمنٹ اس کے لیے جو فیلنگ ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے ایوین اوریزنلی جیسا ہونے والا اس سے ہی بہتر فیل ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ڈبلو ڈبلو نے کی اس کا سب سے بڑا ایکزامپل یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ فوٹو ہے کوڈی کو سپورٹ کرنے کے لیے فینس وی وانڈ کوڈی کے سائن بورڈ کو لے کے آئے تھے جو کی ڈبلو ڈبلو ای نے ان فینس کو دی ہوئے تھے یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ سارے سائن بورڈ ایک جیسے دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ڈبلو ڈبلو نے یہ چیزیں پہلی بار کیے پاسٹ میں بھی وہ ایسے کام پہلے بھی کر چکے ہیں دیکھ سکتے ہو جب فینس سی ام پنک سے ناراض تھے تو وہ سی ام پنک سکے سائن بورڈ لے کے آئے تھے جو کی ڈبلو ڈبلو ای نے انہیں دے رکھے تھے پوائنٹ نمبر 3 کوڈی کو ریپلیس کر راک صرف اور صرف ڈبلو ڈبلی کا بھلائی کرنا چاہ رہے ہیں ریٹنگ ساری جگہ باتیں سب کچھ ڈبلو ڈبلی کو پر آ چکی اور یہی تو ڈبلو ڈبلی کو چاہیے تھی لوگ کتنا بھی کوڈی ورسیس رومن کا میچ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اتنے ہنگامے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے جب راک ورسیس رومن کا میچ ہوگا تو ایسا ہوگا کہ کوڈی کے فینس اس میچ کو نہیں دیکھیں گے اور ایزنلی جتنا دیکھتے ہیں اس میچ کو اس ہنگامے کے نہ ہونے سے پہلے اب تو بینا پرموٹ کیے یہ میچ اتنا زیادہ پرموٹ ہو گیا ہے کہ لوگ دیکھیں گے ہی دیکھیں گے اس میچ کو راک گائز ہنڈرڈ پرسنٹ ریسل مینیا میں رنگ کے اندر پرفارم کرنے والے ہیں یعنی ریسل مینیا وہ ڈیٹ ہوگی جب راک اپنا انڈ رنگ ڈیبیو کریں گے اور یہ کانٹریکچولی ہو چکا ہے مطلب یہ ساری چیزیں پیپر پہ ہو چکی ہے اس کے بعد کسی بھی میچ کے کینسل ہونے کے چانس نہ کے برابر ہو جاتے ہیں کوڈی کے فین کے لئے ایک آخری امید ہے کہ اگر راک انزرڈ ہو گئے تو اس کیس میں کوڈی کو رسل مینیا 40 میں جگہ مل سکتا ہے نہیں تو رامن ورسیس راک کنفرم ہے اس کے بعد کوڈی کے لئے صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ ہے ورلڈ ایویٹ چیمپنسیپ کے لئے وہ سیتھ فریقین رالنز کو چیلنج کریں گے لیکن کوڈی کے فین اس میں بلکل بھی انٹریسٹیڈ نہیں ہے فل ریولی کر کے www.یوٹیو پہ ایک ویڈیو ڈالتی ہے سیت اور کوڈی کی پاسٹ کے جو فیوڈ ہوئے تھے یہاں 67% لوگوں نے اس ویڈیو کو ڈسلائک کیا ہے گائز اب جو اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں کو دینے والا ہوں بہت ایمپورٹنٹ ہے فیبری 8 لاؤس ویگس میں ایک بہت بڑا پریس ایویٹ ہونے والا ہے یہ باتیں گائز میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتائے لیکن یہاں الگ کچھ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایویٹ فیبری 9 کو آنے والی ہے جو کی ہمیں سوشل میڈیا پر ہی دیکھنے کو ملے گی اس ایویٹ سے پہلے راک نے ایک وارننگ جیسا رامن رینز سے کچھ کہا ہے راک کہتے ہیں کہ there's only one head of the table i will see you in ویگس اوسو یہاں کیول ایک ہی head of the table ہے یہ گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں رامن رینز اور راک دونوں لاؤس ویگس پہنچ چکے ہیں اور پتہ ہے راک کو کوئی فرق نہیں پتہ ہے کہ فینس انہیں کتنا بو کر رہے ہیں hate کر رہے ہیں وہ simple ایک match پروگرام کرنے کے لئے آئے ہیں رامن رینز کے ساتھ ادھر ادھر کیا چل رہا ہے hashtag we want kodi kodi russell mania اس سے راک کو کوئی بھی مطلب نہیں ہے اوکے پھر گائز کل فیبری 9 کو جو لاؤس ویگس میں چیزیں ہوگی وہاں سے ہمیں clear ہو جائے گی کہ کون سا match ہونے والا ہے اور کون سا نہیں ہوگا آج کے اس ویڈیو کے ہی پینٹ کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو جہو سبسکرائب کر لیجئے گا www کی ایسے ہی ویڈیوز کیلئے so see you guys in my next video till then bye and take care guys یہ میں last میں add کر رہا ہوں راک نے ابھی ابھی کیا کہا ہے i have a feeling this space conference will be talking about forever یار یہاں کیا چیزیں ہونے والی جس کے بارے میں راک کہہ رہے ہیں کہ ہم اس space conference کو کبھی بھی بھول نہیں پائیں گے اب دیکھو کل ہی دیکھیں گے کیا چیزیں ہونے والی ہیں